دانیس زہن دوستو یہ ویڈیو ہے دانیس زہن کے موت کے اوپر فل ڈیٹیل ویڈیو آخر ان کا مڈر ہوا تھا یا ایکسیڈنٹ سب کچھ میں اس ویڈیو میں کور کروں گا میں نے دانیس زہن کے اوپر بائیگرافی اور ان کے ریال فیکٹ پر پہلے بھی ویڈیو بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیو کا لنکس میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے یہ بات ہے انیس دسمبر 2018 کی رات کی جب دانیس زہن کورلا میں اپنے دوست کی سادی اٹینڈ کرنے گئے تھے ان کی کار میں دانیس کے علاوہ تین لوگ اور تھے ایک تھے سمیر جو دانیس کے جگری یار تھے اور دو دوست دوسرے جگہ سے تھے جن کو دانیس نے اس سادی میں جانے کے لیے اپنے کار میں ساتھ ملیا تھا سادی میں لگبک دانیس اور ان کے فرنڈز بارہ بجے کے آس پاس پہنچے تھے اور وہ پھر اس سادی کو اٹینڈ کر کے لبک دو بجے وہاں سے اپنے گھر کے لیے جانے لگے کار کو ان کا ایک دوش ڈرائب کر رہا تھا سادی سے واپس جاتے سمیں جو راستے میں اتر گیا تھا پھر اس کے بعد کار میں صرف دانیس اور سمیر تھے کار مومبئی واسی ہائیوے پر پہنچنے کے بعد ہینڈریٹ پلس سپیڈ میں ہو گئی تب کار کو دانیس ڈرائب کر رہے تھے اچانک ان کے سامنے ایک ٹرک آئی اور اس کو اوبرٹیک کرنے کے بعد ان کی کار کا سنتولن پوری طرف بگڑ گیا اور کار کے نیچے اسی سمیں کچھ پتھر بھی آ گیا تھا جس سے دانیس کی کار ون سائیڈ ہو گئی اور جس سائیڈ پر دانیس تھے وہ سائیڈ بری طرح سے ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرائی اور پھر ایک لائٹ پول سے ٹکرائی اور کار پلٹ گئی اور دانیس کار کے نیچے آ گئے ان کے دوست سمیر بھی گھائل ہو گئے تھے اور اس سائیڈ سے دو دوست بھی واپس آ رہے تھے انہوں نے بھی اس کار ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر سمیر کی ہیلپ کی دانیس کو وہاں سے نکالنے کی جیسے ہی وہ دانیس کو وہاں سے نکالے اور ہسپیٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا دانیس اب نہ رہا اور ہسپیٹل میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ دانیس ذہن ہیں ان کے دوست کے علاوہ دوستوں کئی لوگوں کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ ان کی کار کی حالت اتنی بری تھی تو ان کے ساتھ جو ان کے دوست تھے وہ کیسے بچ گئے اور بچے تو انہوں نے ان کی انسٹادرام آئی ڈی سے چھیڑ کھانی کیوں کی تو دوستوں میں آپ سے ہی ایک بات پوچھتا ہوں کیا کوئی بھائی جیسا دوست آپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کیا اگر کسی کے نجر میں ایسا کوئی کر سکتا ہے تو وہ لوگ یہی سونچیں گے کہ ان کا مڈر ہوا ہے پر جو ریال بات ہے وہ مڈر نہیں ہے یا کوئی ساجیس نہیں ہے دانیس کی کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہوئی سمیر کو کئی لوگ دوستی سمجھ رہے ہیں اگر دانیس کے ساتھ سمیر بھی اس ایکسیڈنٹ کے سکار ہو جاتے تب کیا سبھی یہ مانتے کہ دانیس کی مڈر نہیں ایکسیڈنٹ ہوئی ہے دانیس کی کار ایکسیڈنٹ سے موت ہوئی جس کی وجہ ان کے دوست سمیر نے خود بتائی ہے لائب ان کے چینل پر کار کی جو سپیڈ تھی وہ ہینڈر پلس تھی اور دانیس ٹرک کو اوبرٹیک کرنے میں اپنی سمتولن کھو دیئے اور ان کی کار ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر پول سے ٹکرا ہی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور ان کی انسیڈگرام اکاؤنٹ کو انہوں نے اس لئے ڈییکٹیویٹ کیا تھا کیونکہ دانیس کی ایکسیڈنٹ پورے سوسل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اور ان کے انسیڈگرام اکاؤنٹ سے کئی لوگ ان کے پکس کا گلت طرح سے یوچ کر کے ان کئی پرکار کے ویڈیو بنا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا انسیڈگرام اکاؤنٹ کو انہوں نے ڈییکٹیویٹ کیا تھا دانیس زہین کی موت سادھی اٹینڈ کرنے کے 65 منٹ بعد ہوئی تھی صبح کے 3 بج کے 45 منٹ کے قریب جس کے بعد وہ اپنے فینس اور اپنے چہنے والا کو ہمیشہ کیلئے الویدہ کر گئے زندہ دیل اور خوسمی ساز دانیس زہین اس طرح سبھی کو چھوڑ جائیں گے کسی کو امید نہ تھی آج ان کے وی لوگ اور کچھ ویڈیو کلپس ہی ان کے فینس کے قریب ہیں نہ جانے کیا بگاڑا تھا دانیس زہین نے کسی کا جو اتنی جلدی اس دنیا سے ہی چل بسے نہ جانے کون سی وہ منحوس صبح تھی جو دانیس زہین کی موت لے کر آئی اگر آپ دانیس زہین کے فینس ہیں تو اس ویڈیو کو موسیقی